موسیقی 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 سرکاری تعلیمی اداروں میں اکیس کیسز رپورٹ ہوئے کرونا کے اس والے تعلیمی ادارے فوری بند کیے جائیں ڈسٹرک ہیلت آفیسر کے مطابق چار روز میں انیس تعلیمی اداروں میں کرونا کے انچاس کیسز رپورٹ ہوئے تعلیمی ادارے بند کر کے ڈی ایچ او کا انتظامیہ کو مراسلہ اسلامباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا کا پہلاؤ تیس اسلامباد کے مزید نون سرکاری تعلیمی اداروں میں اکیس کیسز رپورٹ ہوئے کرونا کیسز والے تعلیمی ادارے فوری بند کیے جائیں چار روز میں انیس تعلیمی اداروں میں کرونا کے انچاس کیسز رپورٹ ہوئے تعلیمی ادارے بند کرنے کے لیے ڈی ایچ او کا انتظامیہ کو مراسلہ اسلامباد انسیو سی کا دوسرا اہم اجلاس تعلیمی اداروں کو ہفتے میں تین دن کرنے کی تجویز اسلامباد میں سکول سات روز کے لیے آن لائن کرنے کی تجویز ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے ادارے سیل کر دیا جائیں گے انسیو سی کا دوسرا اہم اجلاس تعلیم اداروں کی صورتحال کے جائزہ اجلاس میں نئی بندشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر غار آئیں اجلاس میں تعلیم اداروں کو ہفتے میں تین دن کرنے اور اسلامباد میں سات روز کے لیے سکولز کو آن لائن کرنے کی بھی تجویز زیر غار آئیں ذرائع کے مطابق انسیو سی اجلاس میں تعلیم اداروں میں جاری ٹیسٹنگ پر بریفنگ دی گئی ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے تعلیم اداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ تعلیم اداروں میں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی لازمی ویکسنیشن کے اقدامات پائر زور دیا گیا آہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں گزشتہ رات کریانہ سٹور میں چوری کی واردات پیش آئی لاکھوں ڈاکوں نے لاکھوں روپے کا نگدی کیش اور موبائل لے کر فرار ہوگے فورٹیج روز نیوز نے حاصل کر رہی ہے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں گزشتہ رات کریانہ سٹور میں چوری کی واردات پیش آئی ڈاکوں لاکھوں روپے کا نگدی کیش اور موبائل لے کر فرار ہوگے فورٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی ہے راول پنڈی کمرشل مارکیٹ میں گزشتہ رات کریانہ سٹور میں چوری کی واردات ہوئی ڈاکو لاکھوں روپے کا نگتی کیش اور موبائل لے کر فرار ہو گئے فورٹیش روز نیوز نے حاصل کر لی ہے لاہور میں سموک کا راج برقرار لاہور میں پیزائی علوت کی قیتبار سے دو سو پندرہ ایک وائے کے ساتھ سرے پیرس رہا کورٹ لگپت آلودہ ترین علاقوں میں پہلے نمبر پر موجود ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سموک کا راج برقرار ہے فیزائی علوت کی قیتبار سے دو سو پندرہ ایک وائے کے ساتھ سرے پیرس ہے کورٹ لگپت آلودہ ترین علاقوں میں پہلے نمبر پر موجود ہے پشاور بڑبیر میں پولیس وین پر دستی بم حملہ دستی بم حملے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے سخمیوں میں سب انسپیکٹر اور دو کانسٹیبل شامل ہیں وزیراعلا خیبر پکت انخواہ کی بڑبیر حملے کی مضمت ریپورٹ طلب کر لی گئی پشاور بڑبیر میں پولیس وین پر دستی بم حملہ دستی بم حملے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے سخمیوں میں سب انسپیکٹر اور دو کانسٹیبل شامل ہیں پولیس کے مطابق وزیراعلا خیبر پکت انخواہ کی بڑبیر حملے کی مضمت ریپورٹ طلب نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز